اسلام علیکم کس سے ریلیونٹ جو ہے انفرمیشن چاہیے اور میں کون سا کانٹینٹ آپ کے لئے لے کے آؤں ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا تو جی ہاں پھر سے ہاں جی پھر سے لے کے آئیں ہوں میں آپ کے لئے جابز اور جابز ہیں یو اے ای میں اور ہیں بھی بہت گروپ بڑے گروپ میں ٹھیک ہے کارگو سے ریلیونٹ جابز ہیں کارگو کی جابز ایک ایسی جابز ہوتی ہیں جو بہت اچھی جابز ہوتی ہیں جو ایوییشن کی جابز ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑے بینیفیٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو ٹیکنیکل سکل سکھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایوییشن سے اگر آپ اس کا ایکپیرینس نہیں رکھتے بائی لکھ آپ کا سیلیکشن فور ایکزمپل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کو ڈپلومہ کورسز کروائے جاتے ہیں اسی فیلڈ سے ریلیونٹ جیسے کہ آپ کا سیکیورٹی میں اگر سیلیکشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سیکیورٹی کی فائر کی ٹریننگ اور سی سی ٹی وی کی ٹریننگ اس طرح سے آپ کی جو ہے اس طرح کی ٹریننگز دی جاتی ہیں تاکہ آپ اس فیلڈ سے ریلیونٹ کمپلیٹ جو ہے وہ نالیج گین کر لیں ایوییشن کی فیلڈ اور بجٹ گروس میں جابز کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو امپلوئے ہوتے ہیں اس کو گروہ بہت زیادہ کرتے ہیں اس میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے لیے ان کو کورس کرواتے ہیں ٹھیک ہے وہ کورسی ڈیفرینٹ سے آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں بھٹ یہ ہے کہ اپلائے کرنے کے لیے آپ کو اس کا اگر اگر آپ اس کی نالیج ہے دین آپ کو جوب مل جاتی ہے اس کے بحافے پر اس کے بعد آپ کے گروہ کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ائر لائنز کی جوب میں اور بڑے گروپس میں جیسے کہ ایمریٹس ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایوییشن کی میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے ایر اریبیا ہو گیا اتحاد ہو گیا پلائے دبائی ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جو بڑے گروپس ہیں آپ کو گروہ کرنے میں بہت زیادہ مطلب ہلپفل ثابت ہوتے ہیں اس لیے میں زیادہ تر ایوییشن کی جوبز دیکھے آتی ہیں کیونکہ ایوییشن کی جوب میں یہاں پہ سیلری بہت اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹریولنگ بینیفٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کو اگر اپنے ہوم کنٹریز میں جانا ہے پاکستان انڈیا وغیرہ تو آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں ان سے جو ہے آپ کی ٹکٹ کو سیلر لائن میں ڈیفرنٹ کریکٹیریا ہوتا ہے فری ہوتا ہے بلکل فیملی کا اور باقی سالی چیزیں بٹ یہ ہے کہ ڈیپینڈ ہون ہوتا ہے ایمریٹ سیلر لائن کے ٹریولنگ کے لحاظ سے بینیفٹ جو ایمپلائیز کے لیے بہت زیادہ ہیں اس لیے میں ایک بڑے گروپ کی جابز لے کے آتی ہوں تاکہ اگر آپ کام بھی کر رہے ہیں تو اپنا جو ہے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دوسرا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ آپ کے پرمہاس ہوتا ہے پاسپورٹ آپ کے اپنے پاس ہوتا ہے اور کمپنی آپ سے پاسپورٹ نہیں لیتی ہے کمپنی جب آپ کو اوفر لیٹر دے دیتی ہے آپ کو صرف پاسپورٹ تب تک لیتی ہے جب تک کہ آپ کے ویزے کی جو پروسس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ واپس ہو جاتا ہے ایوییشن کی جابز ہیں جو دبائی کے اندر موجود ہیں یا شارجہ جمان جہاں بھی ہیں اس میں سب سے بڑا بینیفٹ تو یہ ہوتا ہے اور ٹریولنگ کی جو ٹکٹس وغیرہ آپ کو ملتی ہیں اوف ڈیز کی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ سارے بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں اس لیے ایوییشن کی لحاظ سے میں جاب لے کے آتی ہوں اب بسیکلی آ جاتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ آج میں جاب کہاں پہ لے کے آئی ہوں ٹھیک ہے تو ہاں جی پھر سے یعنی پھر سے میرا ایک جو ہے کوڈ ورڈ ہے پھر سے جب بھی پھر سے ہوگا تو لازمی آپ کے لئے جابز آئیں گی ٹھیک ہے تو ہاں جی آج میں جابز لے کے آئی ہوں ایمرٹس کے سکائے کارگو میں کہاں پہ کیسے ہیں اور کب ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو میں سکرین پہ جا کے دکھاؤں گی یہ جو جابز ہیں وہ ہیں ایمرٹس کائے کارگو میں ایوییشن سے ریلیونٹ جابز ہیں ٹھیک ہے ٹین ٹھاؤزن کے قریب اس کی سیلری ہے پیس اگسٹ کو یہ جو ہے پوسٹ ہوئی ہے اور جو ہے اس میں دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ کون کون سے جابز اویلیبل ہیں پھر پورٹل پہ بھی جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ کون کون سی جابز آئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے کمپنی کے بارے میں انفرمیشن دیئے یہ میٹر نہیں کرتی ہے آپ کو پتہ ہی ایمرٹس کے نام سے کون واقف نہیں ان کی یہ سکائے کارگو کے نام سے ایک سرویس ہے سب کمپنی ہے جو کہ پاکستان وغیرہ میں جس طرح سے یہ کوریئر سرویسز وغیرہ ہوتی ہیں اس طرح سے سمان پہ انچاتی ہیں ٹھیک ہے یہ جابز کے اندر اویلیبل ہے ڈیٹا انیلیٹک سپیشلیسٹ ٹھیک ہے انٹیگریشن سپیشلیسٹ مینیجر کارگو گلوبر نیشنل ہائی سکول نیشنل گرائجویٹر ٹھیک ہے اچھا جی پروفیشنل جو ایویییشن میں جو ہے ایویییشن میں ظاہر سی بات ہے اسٹریکیشن مانتے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کو ٹرینی کی جاب مل جاتی ہے اس کے اندر آپ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے اس کے اندر ایویییشن کی جاب کے اندر آپ کو یہ بینیفٹ ہوتے ہیں آہا کوالیفیکیشن سکیلز ٹیکنیکل ٹھیک ہے کسٹمر سپورٹ کا چاہیے فیزیکل ویل بینگ فیزیکلی طور پر آپ فٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور مین پوائنٹ اب اس کو اپلائے کہاں سے کرنا ہے ہاو تو اپلائے ایمرس کارگو کیریئر ہے ٹھیک ہے آپ کا جو ہے جو کور اپ ڈیٹڈ کور لیٹر ٹھیک ہے کسٹمائز کور لیٹر کیسے بناتے ہیں کسی اور ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا ریزیوم ہونا چاہیے اور آپ نے جو ہے انہوں نے لکھا ہو اس کے اندر کہ آپ نے اپلیکیشن سممینٹ کروانے آپ نے ڈوکومنٹ سممینٹ کروانے کے بعد آپ نے اپنی جو اپلیکیشن جمع کروائی ہے اس کو پرائے کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو کونٹیکٹ انفرمیشن بلکل ایکوریٹ لکھنی ہے دن آپ اگر سیلیکٹڈ ہوتے ہو تو آپ انٹریو کے لیے پری پیئر ہو جاؤ ٹھیک ہے اور ریمیٹرلی آپ سے انٹریو لیا ہے یعنی کہ زوم پر لیا جائے گا یہاں پہ تین چار جابز اویلی بل ہیں بٹے یہ ہے کہ یہ بہت ہی ہائیلی کوالیفائیڈ لوگوں کے لیے جابز ہیں ٹھیک ہے ہم بہتر یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں سکائے کارگو کے پیج کے اوپر کریئر پوٹل کے اوپر دیکھتے ہیں وہاں پہ جابز کونٹ سی اویلی بل ہے جی یہ آتی ہم ہمیں اول جابز پہ چلی جاتی ہم ٹھیک ہے یہ دیکھیں اول جابز میں جو ہے ٹونٹی نائن اگست کلوزنگ ڈیٹ سینئر بزنس ڈویلپنٹ یہ ساری جو ہے سپتمبر کی نیچے جو ابزار ہی ہیں ایکس ایکٹری سیکٹری بیاد ٹریننگ سلوشن ایچ آر بزنس پارٹنر ٹھیک ہے یہ مین لینڈ میں چائنہ ہونگ کونگ تائیوان ای کومر سیلز منجر ٹھیک ہے کوریا ریپبلک یہ کوریا کے لیے ہے ایڈمن آفیسر یہ دیکھیں یہ اوہو بہر پہ چلا گیا تھوڑا سا لوڈنگ ٹائم لے رہا ہے آہم دا گئے اچھا یہ دیکھیں ایڈمن آفیسر یہ ایک جوب جیسی ہے کہ جس کے لیے ایک عام بندہ اپلائے کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے پورٹل کے اندر جا کے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے لیے الیجبل ہیں کہ نہیں ہیں ہم ایسی ہی کوئی اور جوب فائنڈ کرتے ہیں لوڈنگ ٹائم بہت لے رہی ہے بلحال آئی تنگ ہمیں بیک پہ ہی جانا پڑے گا اچھا یہ ایک ہمیں ایڈمن آفیسر کی جوب مل گی اچھی اسسسٹنڈ میکینک یہ ایک سکیلڈ ٹیکنیکل کام ہے ایڈمن آفیسر سپروائزر یہ بھی کچھی جوب ہے اچھی جوب کا مطلب اچھا یہ نہیں ہے کہ باقی بری ہیں یہ بات نہیں ہے بہت یہ ہے کہ عام فیلڈ جیسے ایڈمن ہو گیا کسٹمر سپورٹ ہو گئی ٹھیک ہے مارکیٹنگ کی فیلڈ ہو گئی تو اس طرح کی فیلڈ کی جیلیویں جو ایک عام مطلب ہوتے ہیں جس کے لئے لوگ اپلائے کر رہے تھے ہیں اس کی بات کر رہی ہیں یہ بھی مینٹینرز پلیننگ اسسسٹنڈ یہ اسسسٹنڈ کی جوب ہے یہ کتیس اگست پلوزنگ ڈیٹ ہے اس کی کسٹمر سرویس اچھنٹ ٹیمپریری دناتہ میں ٹھیک ہے ٹریول کنسلٹنٹ کارگو سیلز کوڈینیٹر کارگو کسٹمر سرویس اچھنٹ یہ جو لہور میں اور کلوزنگ ڈیٹ ہے تین سکتمر سیلز کوڈینیٹر ای کومر دسٹریبیوٹر کافی زیادہ جوبز ہیں اس کے اندر اور یہ اگست اور سیپٹمر کی اس کی کلوزنگ ڈیٹ ہے مارکٹنگ کمیونکیشن دیکھ ہے کافی زیادہ آپ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اگست کے اگست سکتمر میں دیکھ ہے کون سی جوبز آپ کی جو ہے وہ فیلڈ کے مطابق فٹ رہتی ہے آپ نے دیکھا کہ جوبز کہاں پہ اویلی بر ہے اور کتنی زیادہ جوبز ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سے آپ کو اپنی فیلڈ سے ریلیمنٹ جوب کتھ فائنڈ کرنی پڑے گی اور سپیشلی جیسے کی سکرین کے اوپر میں نے آپ دکھایا ہے کہ آپ کو اپنی اپلیکیشن سپیشلی جو کہیں بھی سبمنٹ کرواتے ہیں آپ کو آپ کی پوٹل کے اوپر ہی آپ کی اپلیکیشن کا سٹیٹس شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ ریجیکٹ ہو گئے ہیں آپ کی جو ہے وہ اپلیکیشن انڈر پروسس ہے یا کس کنڈیشن میں وہ ہے وہ اس لیے انہوں نے بولا ہوا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر ٹریک کرتے رہے گے وہاں سے آپ پتا چلے گا اور زوم انٹرویو ہوگا تو یقین ہے آج کا بلوگ آپ کو میرا پسند آیا ہوگا نیکس بلوگ کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ